بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بخشش تیری عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے ناظرین کرام وہ رسول رحمت جو جانے کائنات ہیں وہ رسول رحمت جو حبیب اللہ ہیں وہ رسول رحمت جن کا نام ایسا عظیم اور برکتوں والا نام ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے وہ نام کے جو فرشتے بھی سمل کر لیتے ہیں وہ نام جو زبان پر آئے تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو دو بار چومتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ نام بتاتا ہے کہ یہ نام پستیوں سے عظمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے یہ وہ نام ہے جس نام کو وظیفہ انسانوں کا نہیں بلکہ وظیفہ خداوندی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَا لَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی رسولِ رحمت پر درود بھیجو ناتِ رسولِ مقبول قرآنِ حکیم کی ہر ہر آیت میں موجود ہے کائنات کا ہر ہر رنگ اپنے آہنگ میں آقا کی نات پیش کر رہا ہے نبی کریم وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں حضور کی نات جمعی انبیاء کرام نے اپنے اپنے انداز سے پیش کی جمعی اہلِ بیعتِ اتحار نے پیش کی جمعی اصحاب نے پیش کی لیکن ہر جگہ ہمیں بے پناہ عدب اور احترام نظر آتا ہے وقت جو جو آگے بڑھتا چلا گیا اور لوگ پروفیشنلزم کا شکار ہوتے ہوئے میڈیا کی چکا چوند روشنیوں میں کا جب شکار ہوئے تو ہم نے دیکھا ایسے بھڑکیلے لباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور وہ عورت جو مرد کا لباس پہنے اللہ کی لانت ہوتی ہے ان پر لیکن آج چودہ سو سال بعد محافلِ نات کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنِ میلات کے نام پر ہمارے ہاں جو ڈبا پیر اور ہمارے ہاں جو نام نہاد نات خان سٹیجوں کے اوپر آ کر جس قسم کا بھڑکیلہ لباس پہن کر خواتین کے لباس پہن کر وہ داد وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ کی لانت برستی ہے ان لوگوں پر اور آج تو ہم حیران ہیں شرمندہ ہیں وہ ذات پیمبر جن کے پاس فرشتے بھی عدب سے آتے ہیں وہ ذات پاک جن کا احترام ہمیں قرآن نے سکھایا لوگو تم اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے پست رکھا کرو جہاں شائر نے کہا تھا عدب گاہیست زیر آسمان از عرش تا نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزی دی جا کہ زمین پر آسمان سے بڑھ کر اور عرش سے بڑھ کر جو نازک ترین جگہ ہے وہ بارگاہ رسالت ہے یہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ جیسی صوفیہ اور علیہ اللہ آتے ہیں تو وہ اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سانس کی تیزی کو بھی بے عدبی سمجھتے ہیں لیکن جس طرح ہی کو ساؤنڈ کے اوپر گانوں کی طرز پر بلکہ آج تو بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نات خان نات خانوں کے روپ میں آ کر وہاں بقاعدہ نغمے غزلے اور گانے پیش کر رہے ہیں کیا یہی نات رسول مقبول کا عدب تھا کیا یہی بارگاہ رسالت کا اعترام تھا یقینا نات بڑا مقدس کام ہے لیکن اس نات کے اندر جب ناغانوں کو اور غزلوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو یہ مرحلہ ناظرین کرام وہ ہے جب اللہ کی رامتیں نہیں بلکہ لانتیں برستی ہیں معافل نات کے اندر ایک نوزائدہ بچہ نات خان کے روپ میں بٹھا کھڑا کر دیا جاتا ہے یا بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک اسی سال کا شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الفق اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے جب قرآن و سنت کی یہ توہین ہونے لگے تو کیا اسلام سر بلند ہوگا کیا پرچے میں اسلام کو عزت ملے گی کیا مسلمانوں کا اعترام پہ حال ہوگا نہیں اس وقت امت مسلمہ جس تنزلی کا شکار ہے اور اللہ کی جو ناراضگی ہمارے اوپر برس رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نات کے تقدس کو پامال کیا ہے ہم نے بارگاہ رسالت کے عدب کو پامال کیا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معافل نات کا سلسلہ رسول اللہ کے عدب کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ توہین کا سبب ہے تو آئیں ایسے نات خانوں کو جو قبال کا روپ بھی نہیں بلکہ ہمارے پاس موسیقاروں کے روپ میں ہمارے پاس نغمہ خانوں کے روپ میں اور ہمارے پاس گانے والوں کے روپ میں آ کر ہماری معافل نات اور مساجد کی نہ صرف توہین اور عزت کو پامال کر رہے ہیں بلکہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ کا عدب اور اعترام کر ختم کر رہے ہیں آئیں ان کے خلاف جہاد کریں آئیں ان کو ممبروں سے اتاریں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا قرب قیامت میں میرے ممبر پر بندر رکس کریں گے ہمیں آج کے یہ نات خان ان بندروں کی طرح لگتے ہیں جو حقیقت میں نات خان نہیں ہے نات خان تو وہ تھے جو یہ کہتے ہیں کہ بخشش تیری عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے اگر یہ احترام ختم ہو گیا تو امت کے سینوں سے ایمان چھن جائے گا آؤ اس ایمان کو بچانے کے لیے محافل نات کے تقدس کو پھر بحال کرتے ہیں آئیں علماء سے میری اپیل ہے اور وہ پیران عظام جو تقویٰ اور طہارت کو لیے ہوئے ہیں وہ ان سٹیجوں کی زینت نہ بنیں اور وہ جو خانقائی نظام کے حقیقی وارث ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عزت اور ناموس اور عدب اور احترام سے بڑھ کر کہ آئے نات میں کچھ بھی اور عام نہیں ہے آئیں آگے بڑھیں اور ناتِ رسولِ مقبول کا تقدس پھر سے بحال کرتے ہیں آگے بڑھئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور اس فتنے کے خلاف کھڑے ہو جائیں میرا یہ پیغام پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں عام کیجئے اور جہاں جہاں معافل نات کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی توہین ہو رہی ہے آئیں ہم اس توہین کے خاتمے کے لیے اعلانِ جہاد کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں یقیناً اس سے ہم روکیں گے آقا کے تقدس اور اعترام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور عقیدتوں کا مرجع نہیں ہے میرا مالک ہم سب کو حضور کی نات اور حضور کے تقدس اور اعترام کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ موسیقا موسیقا